السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سے لوگوں کے کمنٹ اس بات پر آئے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ سے اپنی منپسند چیز کیسے مانگے اس سوال سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہم فلاں سے محبت کرتے ہیں اور فلاں کو اپنی زندگی میں لانا چاہتے تو کیا ہم اللہ سے دعائے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہمیں دعائے کرنا چاہیے اسی طرح ایک اور سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو اپنے ذہن سے اپنے دل و دماغ سے اور اپنی دعا سے نکالنا چاہتے لیکن نہیں نکلتا ہے بار بار وہی خیال وہی دعا ہمارے ذہن میں آتی ہے اور ہم جب دعا کرنے بیٹھتے ہیں تو اسی کے لئے دعا ہو جاتی ہے جس کو ہم نہیں چاہتے ہیں یہ ساری چیزیں سمجھ لینے کی کوشش کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں تاکہ بات ہمیں اچھے سے سمجھ میں آ جائے دیکھیں سب سے پہلی چیز کہ ہمیں کوئی بھی چیز یا کوئی بھی حاجت یا کوئی بھی ضرورت یا کوئی بھی مقصد جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے یا جس مقصد کو ہمیں حاصل کرنا ہوتا ہے تو ہم بلا جھجک اور اسی طریقے سے بلا خوف و خطر اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں اپنی زبان میں جو ہماری زبان ہیں جو ہم بولتے ہیں اور سب سے بہتر یہ ہے کہ عربی دعائیں مانگی جائے اور اگر نہیں تو اللہ سے اردو میں مانگ لیا جائے عدب کے دائرے میں رہ کر کے کہ اے اللہ مجھے یہ رشتہ بڑا پسند ہے اے اللہ میرے لئے اس رشتے کو ایک مناسب رشتہ بنا دیجئے اور میرے لئے اس کے اندر خیر و آفیت اور برکت نازل فرما دیجئے اور اگر اس رشتے کے اندر میرے لئے کوئی خرابی ہے یا میرے لئے کوئی نقصان دے ہے یا میرے لئے بہتر نہیں ہے تو آپ ہی اس چیز کو سب سے زیادہ بہتر طریقے سے جاننے والے ہیں اور آپ کو ہر چیز کا علم ہے ماضی کا اور اسی طریقے سے مستقبل کا ہر چیز کا آپ کو علم ہے اے اللہ میرے حیثیت کے مطابق یا میرے مطابق اور میرے لئے اس رشتے کو بہترین بنا دیجئے اس طریقے سے ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعائے کر سکتے ہیں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر ہمیں کسی کا کوئی رشتہ یا ہمیں کوئی پسند آ رہا ہے تو دعائے کرنے میں اور مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن بات یہاں ہوتی ہے کہ اس دعا کے پیچھے اس سے پہلے کئی سارے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں اور کئی سارے غلطیاں اور خطائے کر بیٹھ جاتے ہیں تو گناہوں سے بچنا ہے اور اس ایک رشتے کو جب تک نکاح نہ ہو جائے اپنے لئے حرام سمجھنا ہے جب نکاح ہو جائے تو پھر تو بات ہی الگ ہے جب تک نکاح نہ ہو جائے تو اپنے لئے اس کو ایک حرام سمجھے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے میں نام لے کر کے اور دعا کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے دوسرا جو سوال آتا ہے وہ بھی اسی طرح کا ہوتا ہے کہ ہم فلاں کو بھولنا چاہتے ہیں تو اپنے ذہن کو پاک کر لیا جائے اور اپنے آپ کو کسی کام کے اندر لگا دیا جائے کسی مصروفیت میں لگا دیا جائے تو انشاءاللہ یہ باتیں ہمارے ذہن سے نکل جائے گی اور اگر دعا کرتے کرتے پھر بھی خیال آ جاتا ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے اور کوئی ڈرنے والی یا نقصان دے والی بات نہیں ہے کہ نام آ گیا تو اب بہت بڑا نقصان ہو جاوے گا ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ اپنے ذہن ان کو پاک کرنے کے اور صاف کرنے کے کوشش کرے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ یہ میرے لئے بہتر نہیں ہے میرے ذہن سے اور میرے خیال سے میرے دل سے اس چیز کو نکال دیجئے تو اس طریقے سے جب ہم دعا کریں گے تو ہماری دعائیں بھی قبول ہوگی اور یہ بات میں نے آپ کو سمجھا دی کہ ہم اللہ سے ہر وہ جائز اور حلال چیز مانگ سکتے ہیں جو ہمارے لئے اور انسانوں کے لئے حلال اور جائز ہے ہاں نہیں مانگ سکتے تو کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی دعا کرنا جائز نہیں ہوتی ہے جیسے قطع تعلقی کی دعا یا کوئی ایسا ناجائز یا کوئی حرام کام اس کی دعائیں ہم نہیں کر سکتے باقی جو چیز ہمارے لئے حلال ہے جائز ہے صحیح ہے حلال کا کیا مطلب ہے کہ بعد میں جا کر کہ یہ رشتہ ہمارے لئے نکاح جو ہے نکاح میں منتقل ہو جاوے گا اس سے جب ہم دعا کرتے رہیں گے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے تو یہ آپ لوگوں کے ذہن میں بس ویسے ہی ایک خیال یا ایک بات آ جاتی ہے تو اس سے کوئی زیادہ پریشان ہونے والی بات نہیں یہ دعائیں کر سکتے ہیں کچھ چیزیں ایسی جس کی تفصیل میں انشاءاللہ کبھی کسی دن کسی ویڈیو میں بتلا دوں گا کہ کونسی یا کس طرح کی دعائیں ہمیں نہیں مانگنا چاہیے کونسی چیزیں کہ جس کے لئے ہم دعائیں نہیں کر سکتے اس طرح کی جو باتیں زان میں آتی رہتے ہیں انشاءاللہ کسی دن کسی ویڈیو میں میں کلیر کرنے کی کوشش کروں گا جہاں تک آج کے سوال کا تعلق تھا تو اس میں تو آپ ہر اعتبار سے اللہ سے دعائیں کر سکتے ہیں کہ یہ رشتہ ہمارے لئے ایک نکاح میں منتقل ہو جائے اور جو رکاوٹے ہیں اللہ وہ دور ہو جائے یا بیچ میں جو رکاوٹے آ رہی ہیں یا کسی کی ناراضگی اللہ اس کو جو ہے رضا مندی میں تبدیل کر دیجئے اس طرح سے دعائیں آپ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ